موسیقی 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 پھر پچھلی ورشاہ کے اندر ہم نے کونی سنو پر بات کی اور آج ہی فوٹو میموری کے اوپر بات کریں گے مدرم نیچرز سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم ہمارے ذہن کے اندر دو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ چساری چیزیں تصویر کی طرح پیچر کی طرح فوٹو کی طرح محفوظ ہوتی ہیں جتنا کسی چیز کو ہم زیادہ بار دیکھتے ہیں وہ تصویر اتنی زیادہ پکی ہمارے ذہن کے اندر نقش ہو جاتی ہے جو چیز جتنی کم بار ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی کم پکی ہمارے ذہن کے اندر نقش ہوتی ہے تو فوٹو میموری کے طریقے کے اندر بھی ہم بجوں کو جو ریڈنگ ہے وہ سکھاتے ہیں کہ ان کو ہول پکچر دکھاتے ہیں کسی بھی وار کی ہول پکچر دکھاتے ہیں فونکس کے اندر ہم اس کو آئیسولیٹ کرتے ہیں لیٹرز سپیلنگ کے ذریعے پڑھاتے ہیں ایک لیٹر کا ساؤنگ پڑھاتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ پڑھنا سکھاتے ہیں جبکہ فوٹو میموری کے اندر ہم اس پیلنگ کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ پورا ایک ہول وار جیسے یہ پورا ایک لفظ ہے تو ہم پورے لفظ کی تصویر بچے کو دکھائیں گے پورے لفظ بچے کو یہ بتائیں گے اور پورے لفظ کو ہی یہ پورا لفظ ایک تصویر کے طور پر ہی بچے کے ذہن کے اوپر کے اندر نقش ہوگا اس طریقے کے اندر ہم اس پیلنگ کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں اس لفظ ہو اس پیلنگ کے اندر توڑتے نہیں ہیں اس فوٹو میموری کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کو سامنے رکھتے ہیں ایک مثال کو بات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ سال کا دو سال کا وہ اگر ابھی سکول جانا نہ بھی شروع کرے لیکن اس کی دلچسپی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی تصویر یا اس کا نام لکھا ہوا کہیں بھی دیکھتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے مثال کے طور پر بچے کو بھی نہ پسند ہے بچے کو اہی پہ بھی پیپسی کا لحبو یا پیپسی کا لفظ لکھا ہوا ملے گا وہ فورم پچانے کا پیپسی اس کو آئس کرین پسند ہے اس کو وہ آنگلو کا ایک نام لکھا ہوا نظر آئے گا وہ فورم پچانے کا حالانکہ نہ تو اس نے ابھی سکول کرنا چروع کیا ہے نہ اس نے ابھی پڑھنا چروع کیا ہے نہ وہ کتاب کو انتہالیا کیا ہے نہ ایبی سی سی کیا ہے لیکن وہ مورے لفظ کو پہچانتا ہے کیوں پہچان لیتا ہے کس طرح سے پہچان لیتا ہے یہی کہ اس پورے لفظ کی پکچر اس کے ذہنمی کے اندر محفوظ ہوتی ہے اسی چیز کو ہم تھوڑا سا ایک اور بھی مثال کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیے ہیں تو ہم دیکھتی ہیں کہ باز کچھ ہم جب کبھی کوئی الفاظ لکھ رہے نہیں ہوں عورت ہم کوئی ہم آواز پر فاظ پر اندر ہمیں کی اوجہ محسوس ہو رہی ہو مثال کے طور پر ہم نے اگر قسم لکھنا ہے تو اگر ہم قسم کو سے سے لکھ دیں تو ہمیں خود ہی لگتا ہے کہ اس لفظ میں کوئی بڑھ بڑھ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے پھر ہم اس کو بلکے لکھتے ہیں اگر سوال سے کر دیا ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے ابھی بھی صحیح ہمیں ہمارا ذہن خود ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ چیز نہیں لکھ رہا ہے اور جب ہم اس کو صحیح سے لکھ لیتے ہیں تو ہمیں لکھتا ہے کہ ہاں اور یہ صحیح ہو جائے ایسا کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے کہ پہلی دو بار جب ہم نے لکھا ہمارا ذہن خود ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اس میں وہ غلطی ہے یہ صحیح نہیں لڑا لیکن جب ہم صحیح لکھ لیتے ہیں تو ہمیں خود کو خود لگنے لگتا ہے کہ ہاں اور یہ صحیح ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس لفظ کی تصویر ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہے شاید ہم نے کپ ٹائم ہو گیا تو دیکھا نہیں ہے لکھا نہیں ہے اب اس میں تھوڑی سی کچھ پٹھی ہو گئی ہے تو لیکن ہم نے اس کو بتارا تو صحیح اسی تصویر کو جہاں ہم لکھتے ہیں جو یہاں تصویر ہوتی ہے اسی کو ہم یہاں پر گاز پر بتارتے ہیں لیکن جب ہم نے غلط لکھا تو یہ تصویر اور جو ہمارے ذہن کے تصویر محفوظ ہے وہ اپس کے اندر میکش نہیں ہوتی ہے جب میکش نہیں ہوتی ہے تو ہمارے ذہن موجودی ایک سینل دیتا ہے مسجل دیتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ سہی نہیں جب ہم دوارہ بدل کے لکھتے ہیں پھر بھی غلط غلط لکھا ہے پھر بھی ہمارے ذہنہ میں یہی مسجھไป دیتا ہے کہ یہ سہی نہیں ہے دیکھو اور جب ہم صحیح لکھ لکھ لیتے ہیں تو تصویر اس تصویر کے ساتھ میکش ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ میک اپنی ہمارا ذہن ہمیں بھی بتانے لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح تو لہذا دوسرا طریقہ جو ہے بچوں کو پڑھنا سکھانے کا ریڈنگ کو ڈبلپ کرنے کا وہ ہے فوڈو مہموری کا اور اس طریقے کے اندر ہم ہول ورڈ کو پڑھاتے ہیں اور بچہ پورے لفظ کو جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے اس کی تصویر کو اس کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے اس طریقے کے اندر کے ذریعے سے ہم اگر پڑھاتے ہیں تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو کوئی لفظ پندرہ سے بیس بار اس کے نظروں کے سامنے سے گزار دیتے ہیں تو وہ لفظ اس کی مہموری کا پکہ قصہ بن جاتا ہے تو جب ہم فوڈو مہموری کے ذریعے پڑھاتے ہیں تو ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ وہ ورڈ جو ہے وہ بچہ پندرہ سے بیس بار اس کو ڈیلی بریٹ لی دیکھ لی تاکہ وہ لفظ اس کی مہموری کا پکہ حصہ بن جائے فوڈو مہموری کو پڑھانے کے لیے جو ہم طریقہ اتیار کرتے ہیں جو میتھڈ اتیار کرتے ہیں وہ میتھڈ ہے پی پی آئی میتھڈ تری پیریٹ میتھڈ اس میتھڈ کے اندر ہم تین سٹیپس یہ میتھڈ تین سٹیپس کے اندر کرواتے ہیں پہلا سٹیپ دیس دوسرا سٹیپ دیس دوسرا سٹیپ دیس دوسرا سٹیپ موسط ہوتا ہے اس سٹیپ کے ذریعے ہم کوئی لیٹر اس لیٹر کو دسنیس مومی ہم بچے کو ایک لفظ انٹروڈیوز کرواتے ہیں پھر سیڈ سٹیپ کے اوپڑ آتے ہیں ویڈر اس اس سٹیپ کے ذریعے ہم بچے کو ایڈنٹیفکیشن کرواتے ہیں اور اس ہی پرائکٹس کرواتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ عروفات کو جب پڑھا چکتے ہیں تو پھر ان کو مکس کرتے بچے سے سوال دے جاتا ہے کہ where is mommy, where is جب دوسرے لفظ ہے daddy, daddy اب ہم نے مکس کر دیا where is, where is mommy, where is daddy اب بچے نے اگر اس کی پہنچانک اس کو ہو گئی ہے تو بچہ اسی وارڈو پر انگلی لکھے گا اسی وارڈو شنافت کرے گا وارڈو شنافت نہیں کرے گا اور تیسرا سٹیپ جو ہے what is, اس میں ہم ریو کرتے ہیں کہ آیا واقعی بچے نہیں جو کس وارڈ کی سوشنافت ہو گئی ہے اس کی پہچان اس نے کر لی ہے تو ان تین سٹیپ سے جب ایک وارڈو گزڑتا ہے تو تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پندرہ سے بیز بار سے بھی زیادہ بار ایک وارڈ بچے کو اس کی نظروں سے گزار دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس پورے وارڈ کی مکمل تصویر بچے کے ذہن میں پختہ طور پر نقش ہو جاتی ہے جرم اس وارڈ کو بچہ کنھی بھی in the text یا out of text کنھی بھی دیکھتا ہے وہ اس کو اس کی پہچان کر سکتا ہے اس طریقے کو مزید سمجھنے کے لیے ہم بچوں کے ساتھ ایک مکمل ایک جو ہے اس کی ایکٹیوٹی کریں گے تاکہ مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے کہ کیسے اس طریقے کے ذریعے سے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے اور اس ایکٹیوٹی کے بعد ہم کچھ بچے آپ کے سامنے وہ بھی پیش کریں گے جن کو ہم نے اس پروسس کے ذریعے سے بوٹو میموری کے ذریعے سے پڑھا یہ ایک بک ایک لیول ہم نے ان کا مکمل کر دیا ہے تو آپ دیکھیں گے ان بچوں کی ریڈنگ کتنی ڈیولپ ہوئی ہے اور ان کو ان الفاظ کی کس نشناپ ہو گئی ہے اور آپ جب یہ دیکھیں گے تو یہ یہ کہیں گے آپ کو اور پر آپ کے لئے حیران کن ہوگا کہ بچوں کے ذہر میں اتنی بخصا تصویر اس پیارن کے ذریعے بن جاتی ہے اور بچے بلکل فلیوٹری جو ہے وہ ریڈنگ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ پورا یہ ایک بیوٹی آپ کے سامنے جب آ جائے گی تو پھر وزید اس پر بات کریں گے گرام دیکھیں گرام لے سکیں گے سمجھ سکیں گے یہ واقعی یہ پیٹرن کے ذریعے سے بچے کتنے ہاتھ زیادہ ہوگے ریڈنگ کریں گے بچے کتنے ہاتھ زیادہ ہوگے ریڈنگ کریں گے بچوں میں موری کے ذریعے کیسے پڑھایا جاتا ہے آج ہم اس کی ایک بیوٹی کریں گے ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایکٹیوٹی تین سٹپ پر مشتمل ہے پہلا سٹپ this is دوسرا سٹپ where is اور تیسرا سٹپ what is پہلا سٹپ this is کے ذریعے ہم بچوں کو انٹروڈیو کرواتے ہیں دوسرا سٹپ where is کے ذریعے ہم بچوں کی پریکٹس کرواتے ہیں اور تیسرا سٹپ what is اس کے ذریعے ہم ریڈیو کرتے ہیں ہم کنفرم کرتے ہیں کہ بچوں نے سیکھ لیا یا نہیں سیکھ لیا تو ہم پہلے سٹپ 20 جس کا آغاز کرتے ہیں اس سٹپ کے اندر ہم بچوں کو الفاظ کو انٹروڈیوز کریں گے اس کے لئے ہم کارٹس کو ہاتھ سے اندر مولیوں کے دمائن پکڑیں گے ہاتھ کارٹس جو ہیں آپ کے گندھے کے لیے پر ہونے چاہیے اور آپ کے چھہرے سے دور ہونے چاہیے تا کہ بچے کی پوری توجہ کارٹس اوپر رہے نہ کہ آپ کے چہرے کی طرف پوری ہم پڑھائیں گے اور جب ہم پڑھائیں گے تو آپ کے اونگلی کارٹس لبس کے لیچے سلوڑی 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 ہم چلائیں گے تا کہ بچے پوری ترہ ہر بات کو ہم تین بات پڑھائیں گے چلو بیٹے میں ایک سار پڑھائیں گیا سیس 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 گوز 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 فاست 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 پہلے سٹپ کی ذریعے ہم نے فاست کو انٹروڈیوز کروایا اب دوسرے سٹپ فاست فاست yes very good shabash but where is six very good shabash where is goes very good where is slow very good shabash where is fast very good shabash where is goes very good shabash where is six very good shabash where is fast fast very good shabash where is slow where is slow shabash very good delivery of aap ki baari hai where is goes very good shabash where is says yes very good shabash where is slow is slow is slow bati ho ga hai abhi bati me aap se poochong ga to aap nai koi sari 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 kong kari sari اگر بچہ غلط بتائے تو ہمیں کیسے کرنا ہے اس کے بھی اس کے دوالے سے بہار کر لیتے ہیں بٹے where is fast غلط ممبری رکھتے آپ very slow this is slow slow where is fast غلط بتائیں this is says 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 where is fast this is goes goes where is fast go اپ ایک ہی کارڈ بچے گا بچہ اسی پہ اونگی رکھتے گا fast 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 goes 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 says 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 slow سلو 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 اب آپ نے صحیح بتائیں جو آپ کو آتی ہوں اس بچے وہ دوبارہ پڑھانے کے بعد پھر سے اسے پوچھیں گے اب دوبارہ ہم دیکھیں گے جہاں بچہ اتنا پروسکر پاس وہ پہ جان رہا ہے اور اس نہیں مزید پریکٹس نہیں ہو رہی بیٹے پتائیں اور اس لوم ہرچ بڑھرہ جو ہوتا ہے جب بڑھرہ جب بڑھرہ جب بڑھرہ جب بڑھرہ جب بڑھرہ دوسرا سکر مکمل ہوا اور آخری سکر کو کسی ریو کریں گے تمام بچوں کو باری باری یہ فہلے پتہ آئیں گی دوسرا سکر مکمل رکھا اور آخری سکر سی what is this where is this what is this what is this what is this go what is this slow very good यह से तुमाम बच्चों के साथ दोराएंगे तुम और चेक करेंगे कि बच्चों को बढ़ना आगिया है या नहीं आगिया यह मुख्लिफ रीडर्स के लेवल है इस लेवल वन यह लेवल है यह लेवल 3 है और यह लेवल 4 है इथ दाई के लास में हम दो लेवल पढ़ाते हैं 1 और तू और अग दूसरी के लास में एक लेवल यह उलेवल के लेवल पढ़ाते हैं اس وقت یہ بچے تھری لیول پر موجود ہیں اب ہم ذرا چیک کرتے ہیں کہ ان بچوں کو کتنی پہچان ہو گئی ہے اور کتنا یہ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈرز جو ہیں پوری بک کی طرح سے ہیں اور یہ پوری بچے یہ تمام بچے اس لیول کو مکمل کر چکی ہوئے ہیں اب ہم بچوں کی ذرا پہچان کو چیک کریں گے کہ یہ کلکل افتدائی کلاس کے بچے ہیں اور یہ کتنا ان بچے ریڈرز کو پڑھ سکتے ہیں لوگ سم پیروٹس آر زور سندر دوبارہ پڑھیں لوگ سم پیروٹس آر گیر سیز عبداللہ آئی لائک دا ریڈ اینڈ گرین پیروٹس ہی سیز دا پیروٹس آر کیش کیش اب یہ لفظ بچہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مقلب ہے اس بچے کو اس وارڈ کی پہچان نہیں ہے اس وارڈ کی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے اچھا بڑے بتائیں اس پیج کی اوپر سیز کہاں پر لکھا ہوئے ہیں سیز سیز اور کہاں پر لکھا ہے اور بھی کنی لکھا ہے آپ سے اور بھی کنی لکھا ہے 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 شابا ہوتا ہے اس پیج پہ بتائیے لائک کہاں پر لکھا ہے اور بھی کئی پر لائٹ لکھا ہے اور دیکھیں اور رائٹ ہے اور کسی لائنگ میں چک کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ ہے تو اس طرح سے اس فوٹو مہموری کے ذریعے سے جب ہم الفاظ بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں تو یہ الفاظ بچوں کے ذریعے میں ایک تصویر کی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس تصویر کو بچے جب بھی جہاں پر بھی دیکھیں گے وہ فوراں پہچھا دیں گے اس پروسس کے دوران ہم اس کا بریک اپ نہیں کرتے ہیں اس پہلے سے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں بلکہ مکمل وارڈ کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ مکمل وارڈ پڑھائیں گے اور یہ پورا وارڈ ہی بچوں کے ذہن میں ایک تصویر کی طرح محفوظ ہو ملیہ اٹیچرز ہمارے ایکٹیوٹی ہمارے آپ کے سامنے پیشنی آپ نے دیکھا کہ بچوں نے کیسے پڑھا کیسے ان کو ایک لفظ وارڈ کی شناف کروائی گئی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچہ دکھا ہے اس طریقے سے پڑھنے کے بعد اس کی ریڈنگ کتنی زیادہ ڈبلپ ہو رہی ہے کتنی ایڈنٹیفکیشن کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ بچہ پڑھ رہا ہے تو اگر ہم اس طریقے سے بچوں چھوکی کلاس کے بچوں کو پڑھا ہی گئے تو ان کی ریڈنگ کو پہنچ جد ڈبلپ کیا جا سکتا ہے آج ہی کلاس کے اتنا ہی پوشترین کی چینل سے جنہیں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے الٹ حاصل کرنی کے لیے نیچے شرک رنگ کے سبسکرائب اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبا دیں